یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی و انا من الحسین وعلا آلہی و اصحابہی فی الدارین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی بسم اللہ و امیر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد على الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حُر و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومے ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے کسیدِ آیاءِ تطہیر نے پڑے ایسا بنایا رب نے گرانہ حسین کا چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا عاصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ وعمہ نوالہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود السلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے وادیِ علم و حکمت محبتِ انوار بکھی شریف میں جنیدِ زمان امام الاسر حافظ الحدیث حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز کے فیوز و برکات کے زیر سایہ محرم الحرام کے مقدس علمہات میں محلہ قلانہ کی مسجد جلالِ رزوی میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور نواسہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگرگوشہِ بطول سید الشہداء امامِ علی مقام حضرت سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداءِ کربلا کی یاد میں یہ دس روزہ محافل منعقد کی جا رہی ہیں ربِ ذوالجلال ان نفوسِ قدسیہ کے مراقب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس عقیدے کے زیرِ سایہ ہم ہر نیکی اور ہر اچھے کام کو بجا لاتے ہیں وہ عقیدہ عقیدہ اہلِ سنت واجمات ہے جس کے بارے میں سید المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے خود اعلان فرمایا وہ اہلِ سنت واجمات کا مقدس عقیدہ جس میں سیدِ عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے پیار کا بھی درست دیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور عدب و احترام کا درست بھی سمجھا جاتا ہے ان محافل کے انعقاد کا بھی یہی مقصد ہے کہ نسلِ نو کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں قرآن و سنت کا پیغام پہنچا جائے چونکہ جس وقت عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے تو پھر انسان کی عبادتیں مسترد ہو جاتی ہیں مردود ہو جاتی ہیں روزانہ امتِ مسلمہ کے نظریات پر حملہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتوں کی فوجیں اور لشکر اپنے برے ارادے پورے کرنے کے لیے اپنے حملے کرنے میں مصروف ہیں اس کے مقابلے میں دین کی قوت ایمان کی قوت اسلام کی قوت اپنا ایمان بچانے کے لحاظ سے اور دیگر مسلمانوں کے ایمان پر حفاظت کا پیرا دینے کے لحاظ سے یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں محبتِ اہلِ بیعت کے لحاظ سے اگر کوئی شخص محروم ہو جاتا ہے اس کی کوئی بندگی اس کا کوئی نیک کام قیامت کے دن اس کو فیدہ نہیں دے گا اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سے جو محروم ہو جاتا ہے اور ان کے خلاف زبانِ تان دراز کرتا ہے قیامت کے دن نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا نہ کوئی فرض قبول ہوگا تو عبادات کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ روزانہ بندہ اپنے عقیدے کی تلاشی لے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں آگئی اور پھر اپنے دوستوں اپنی اولادوں کے لحاظ سے بھی اس فریضے کو نبھاتا رہے سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس لحاظ سے پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں مستدرک لیل حاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اب ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو سرکار کے آنے سے جوہلت لیل اردو مسجدوں و تہورہ ساری زمین مسجد بن گئی ہے فیدہ تو اس نماز کا بھی ہوتا ہے لیکن مسجد میں آتا ہے تو سواب بڑھ جاتا ہے پھر عجم سے چل کے سرزمینِ عرب پہ چلا جاتا ہے تو مزید ویلیو بڑھ جاتی ہے پھر چلتے چلتے مسجدِ حرام میں چلا جاتا ہے تو مزید اس کے سجدوں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص این مسجدِ حرام کے اندر چلا جائے ساری زندگی وہاں اللہ اللہ کرنے میں گزار دے لیکن اگر دل میں اس کے بغزِ آلِ بیت ہے تو کبھی بھی جنت کا رستہ نہیں دیکھ سکتا وہ جہنم میں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک لیل حاکم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ پوری دنیا میں پہنچانا تبلیغ کی نیت سے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ کل کوئی بندہ چلا جائے اور اس میں یہ خرابی ہو تو بیچارہ ہمیشہ کے لیے افسوس کرتا رہ جائے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں پتا چل جاتا کہ اتنی سی دل میں میل آنے سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے تو میں اپنی صفائی کر لیتا آج یہ فرض ہے ہم پہ کہ یہ پیغام سنیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں جہاں جہاں یہ بیماری موجود ہے اگر ایک بھی بگڑا ہوا انسان تمہارے سمجھانے سے راہ راست پہ آ گیا تو رب زلجلال پوری دنیا کے صدقے جتنا ثواب عطا فرمائے گا سید عالم مور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ رُّكَن سے مراد ہے حجرِ اسود اور مقام سے مراد ہے مقامِ عبراہیم سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اتنی خاص جگہ پہ چلا جائے کہ مسجدِ حرام کے اندر بھی کعبے کے ساتھ وہ خاص جگہ کہ ایک طرف حجرِ اسود ہے دوسری طرف مقامِ عبراہیم ہے یہ درمیان کعبے کے دروازے کے سامنے کی جگہ اس نے ساری زندگی بسر کر دی اور سو کے بسر نہیں کی جاگ کے بسر کی بندگی کرتا رہا دن کو روزے رات کو نمازے نفل نمازے پنجگانا اس حالت میں اس نے اپنی زندگی بسر کی سَفَنَا بِيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّ وَصَامِ نمازے پڑی روزے رکھے سُمْ مَلَاکِ يَا اللَّهُ پھر جب زندگی پوری ہوئی تو چل بسا وَهُوَ مُبْغِدُ لِهِ اَحْلِ بَیْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مقدس جگہ پر بھی تھا نمازی بھی تھا روزے دار بھی تھا مگر اُس کے دل میں بُغْضِ اَحْلِ بَیْتَ تَ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں داخل النار وہ جہنم میں جائے گا یعنی وہ مقدس جگہ جہاں نماز روزے دارے کم بر جاتا ہے اور وہ کعبہ جہاں پر کروڑوں انواروں تجلیات ہیں جس نور کی برسات میں اس نے ساری زندگی بسر کی ہے لیکن چون کے دل میں بُغْضِ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک کا تو سرکار فرماتے ہیں کعبے میں ہونا مسجدِ حرام میں ہونا رکن اور مقام کے درمیان ہونا زندگی کے سارے سال نماز روزے میں گزارنا اس کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتے اس واسطے کہ اس کی دل کے اندر ماز اللہ بُغْضِ اہلِ بیت موجود تھا اور دوسری طرف اسی مستدرک اسی جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے فرما اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِيَ اَصْحَابَا کہ ربِ ذُلْجَلَال نے چنتے وقت اپنے لیے مجھے چن لیا کہ مجھے اپنا محبوب بنایا وَاخْتَارَلِي اَصْحَابَا اور پھر رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا یعنی توجہ کرنا آج اہلِ بیتِ اطحار کے خلاف ایک گروہ بولتا ہے اور ایک گروہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تبرے کرتا ہے اور کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو میرے لیے میرے رب نے چنا اور جس کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی اچھا اس کا انتخاب ہوتا ہے ہمارا علم محدود ہے ہو سکتا ہے ہم کسی کو کسی منصب کے لیے منتخب کریں اگلے دن ہی وہ ناکام ہو جائے دس دن بعد ناکام ہو جائے سال بعد ناکام ہو جائے اس واسطے کے ہمیں مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن اللہ تو عزل سے سب کچھ جانتا ہے اگر صحابہ کرام علیہ مردوان سارے کے سارے ان کا انتخاب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے پھر بھی سرکار کے کسی امتی کو جائز نہیں تھا کہ سرکار جسے چنے امتی اس کو رد کرے سرکار فرماتے ہیں یہ انتخاب میرا ہے ہی نہیں میرے رب کا ہے اہلِ بیتِ اتحار کو چنہ ہے تو ربِ ذل جلال نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چنہ ہے تو ربِ ذل جلال نے تو جب ان کا چناؤ ہوا اور پھر ایک چناؤ تو ہے سب کا بحثیتِ صحابی لیکن ان میں سے کچھ وہ ہے جنہ رب نے کئی بار چنہ کس لحاظ سے سرکار فرماتے ہیں فَجَالَ لِي مِنْهُمْ وَزَرَا چنے ہوئے لوگوں میں رب نے میرے وزیر چنے وَأَنْسَارَا میرے مددگار چنے وَأَسْحَارَا میرے سُسْرَال چنے میرے داماد چنے اب چار یار خُرَفَعِ رَاشِدِين رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو کئی طرح کا چناؤ ہے بحثیتِ صحابی بحثیتِ مددگار بحثیتِ خلیفہ بحثیتِ سُسر یا داماد تو سارے صحابہ کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت تک اپنی امت کو سبق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ جس نے میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی پورے صحابہ میں جماعتِ صحابہ میں حضرت صدیقِ اکبر سے لے کر حضرت امیرِ مواویہ رضی اللہ تعالیٰ لما تک جس نے ان میں سے کسی ایک کو گالی دی سرکار فرماتے ہیں فَا عَلَيْهِ اللَّانَكَ اس بندے نے کسی کا مجمع جا کے زیادہ کر دیا قیامت کے دن اسی دھڑے میں سمار ہوگا بے فک کہتا رہے میں تو صرف سننے گیا تھا میں تو ان کا ساتھ ہی نہیں تھا میں تو بیسے چلا گیا تھا میں تو بس دوست نے کہا تھا تجھا بیٹھا تھا جہاں پر صحابہ کرام علیہ مردوان کو گالیاں دی جا رہی ہو جہاں پر اہلِ بیعتِ اتھار علیہ مردوان کو گالیاں دی جا رہی ہو وہاں بندے کا وہ نقصان ہوتا ہے سننے کے پہاڑ دینے سے بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوتا مبارک ہو سنیو رب نے تمہیں وہ مسلک دیا ہے کہ جہاں چند سانس بھی لے لیں تو معاشر کے دن آبرو کا پیغام مل جاتا ہے من قصرہ سوادہ گومن فہوا منہم سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کے مجمع کو بڑھایا انہی میں سے ہے جس نے کسی کی نشانی لگائی انہی میں سے ہے آج اگر کوئی کادیانیوں کا فرم فل کرے اور کہے نہیں میں دل سے تو ختم نبوت مانتا ہوں یہ تو میں نے صرف ویسے لکھ دیا تھا آج کسی کا پرچم اپنے گھر پہ لگائے جو صحابہ کے بغز کی علامت ہے جو قرآن کے منحرف ہونے والوں کے عقیدے کی علامت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن سرہ بدل چکا ہے اور قرآن بدلی ہی کتاب ہے یہ کالا جھنڈا ان لوگوں کی نشانی ہے اور جو شخص اپنے گھر پر یہ پرچم لڑائی ہوئے ہیں اس نے یہ اپنا نام لکھوایا ہے ان ناریوں کے اندر کہ جو ناری ام المومین آشا صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں جو ناری خلفہ راشدین کو گالیاں دیتے ہیں کل بے شک کہتا رہے میں نے تو بس ایک دن کے لیے لگایا تھا میں نے تو بس ویسے لگایا تھا لا یقبل منہو صرف و لا عدل قیامت کے دن نہ حج قبول ہوگا نہ روزہ قبول ہوگا نہ نماز قبول ہوگی اس واجتے کہ جو کسی قوم کا شعار علامت اپنا لیتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوانی ہے ایک طرف حب صحابہ کا لیبر لگا کر اہل بیعت سے بگت کیا جاتا ہے اور دوسری طرف حب اہل بیعت کا لیبر لگا کر صحابہ سے دشمنی کی جاتی ہے یہ دونہ طرف خفارے کا سودا ہے اگر جنت کا سیدھا راستہ ہے تو اس راستے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اس بنیاد پر اور کچھ یاد رکھو یا نہ رکھو اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور یہ اس لیے نہیں کہ ایک چھوٹا سا عالم دین اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا یہ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھی یہ تقریر کی تھی یہ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تقریر اپنی نسل آل کو قیامت تک پڑھائی تھی اور یہ تھی لیے کہ سب سے پہلے زبان رسالت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے دونوں نوازوں امام حسین اور امام حسین کو جو خصوصی لیکچر دیئے اس کی اندر بھی اس چیز کو سرکار نے شامل فرمایا تھا لہٰذا الکامل کے وہ الفاظ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تیسری جلد ہے کہ جس وقت کربلا کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اَوَلَمْ يَبْ لُوْكُمْ قَالُوا مُسْتَفِیدُ اے لوگو کیا تمہیں وہ مشہور حدیث کا پتہ نہیں ہے اس مشہور حدیث وہ تم تک نہیں پہنچی تو یہ پہلے بتا دیا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کوئی شاز بات نہیں ہے یہ امت کا قانون ہے اور پھر فرمایا یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا میں تو اپنے نانا جی سر سن کے بیان کر رہا ہوں یہ فرمانے رسول علیہ السلام ہے اور ایسا بھی نہیں کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہو ان سے سنا ہو انہوں نے سرکار سے سنا ہو فرما میں نے تو خود سرکار کی زبان سے یہ سنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی والی اخی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو فرمایا تھا انتما سیدہ سباب اہل الجنہ وَقُرَّتُ عَيْنِ اَحْلِ سُنَّةِ کہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہلِ سُنَّت کی آنکھوں کی تھنڈک ہو اگر توش سے کوئی پوچھے کہ تم جو اہلِ سُنَّت کہلواتے ہو یہ نام تمہیں کس نے دیا کتنے سال ہوئے جگہ کونسی تھی اگر یہ نام دیا ہوتا امام احمد رضا برحلوی میں پھر بھی بڑا شان والا تھا اگر نام دیا ہوتا حضرت مجدد الفیسانی نے پھر بھی بیان کرتے میں فقر کرنا چاہیے تھا اگر نام دیا ہوتا حضرت داتا گنجے بخش حجلیری نے تو پھر بھی ہمارے لئے باعث فقر بات تھی اگر یہ نام دیا امام آزم ابو حنیفہ نے تو پھر بھی ہم بڑے شوق سے اس کو بیان کرتے لیکن اہل سنت تمہیں یہ لقب اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے اے تکبیر اے رسول اے تحقیم حق و شان اہلِ بیان بحمد اللہ بلا حق سے اقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں پھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبانِ مصطفیٰ سے یہ ملہم کو لقب واضح عطائے مصطفیٰ ہے عابودانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکرِ رساہ میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسے پیار کا جو تقاضہ ہے کم مزگم سرکار کی یہ تقریر تو ذہن میں رکھو اپنے گھر میں اولاد کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے دھیرے پر اپنی دکان پر اپنی فیکٹری پر جو بھی ملے اسے کہو میں تمہیں امام حسین کی تقریر سنانا چاہتا ہوں اور امام حسین نے اپنی تقریر میں اپنے نانا جی کا فرمان بیان کیا ہے اور نانا جی کے فرمان میں یہ ہے کہ قیامت تک جن لوگوں کو عقیدے کی بنیاد پر جنتی بنایا جائے گا ان کے مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے حسینی ہونے کے لیے فکر حسین ضروری ہے ان کے خطابات حوالہ الکامل ابن الاسیر جزری کی میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں خطبہ امام حسین اہل سنت کے موضوع پر ہے اور یہ کہا کہ سیسلا کر دیا ہے نبیوں کے سلطان میں کہ اس روح جمین پر جس سینے میں امام حسین اور امام حسین کا سچا پیار ہے وہ سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے یہ امام حسین فرمارے اور سرکار کی حدیث سے فرمارے سرکار کے فرمان کو پیش کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لقب امت کے سامنے پیش کیا اگر وہ یہ تقریر نہ کرتے تو اکلانی مسجد میں یہ بات کہاں تک پہنچتی کیسے پہنچتی امام حسین کے پاس امانت تھی کربلا کے میدان میں جیسے جس انداز میں انہوں نے حقیقت بھی قیامت تک کے لیے واضح کر دی کہ لفظ اہل سنت کسی مفتی نے نہیں گھڑا کسی مجدد نے نہیں دیا یہ نفس لفظ اہل سنت زبان رسالت سے نکلا ہے اور زبان رسالت سے محبی اہل بیعت کے لیے نکلا ہے جس کا سینہ بنجر ہو خاچی ہو اس پر اہل سنت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا سنی وہ ہے کہ اگر اس کا سینہ چیرہ جائے تو ایک طرف حسن لکھا ہو دوسری طرف حسین لکھا اتنا بڑا ٹائٹل ہے ہمارا اور یہ اس کی تاریخ ہے دو سدیوں پہلے کی بات نہیں چار سدیوں پہلے کی بات نہیں جتنی عمر لفظ اسلام کی ہے اتنی عمر لفظ اہل سنت کی ہے اور جس طرح ہمیں لفظ اسلام پہ ناز کرنا ہے ایسے ہی ہمیں لفظ اہل سنت پہ بھی ناز کرنا ہے اور اپنا سنی ہونا بیان کرنا ہے اپنے سنی ہونے کا اظہار کرنا ہے اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ جو کہے چاہے کہ میں اپنے آپ کو سنی کہوں جیسے ہمارے معاشرے کا ایک دشت گرد ٹولا انہوں نے قتل و کتار کیا پاکستان میں جب پابندی ان پہ لگی تو انہوں نے اپنا نام اہل سنت ول جماعت رکھ لیا سپاہ صحابہ کے ٹولے نے تو ہم نے اس وقت بھی برسر پیکار انہیں کہا کہ بنجروں اور کیکروں پر لفظ سنی نہیں بولا جا سکتا دیارہ ڈاکومنٹس افال سنت سنی انہیں کی کچھ شرطیں ہیں سنی درخت کا ایک بھیج ہے سنی درخت کا ایک پھل ہے ہر درخت کو سنی نہیں کہا جا سکتا اس درخت کو سنی کہیں گے جس کا بیج مکہ مدینہ سے چلا ہو اس درخت کو سنی کہیں گے جس پہ کبھی پھول کہนے تو اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں کبھی پھول کھلے تو اسے داتا گنج برس کہتے ہیں کبھی پھول کھلے اسے غریب نواز کہتے ہیں کبھی پھول کھلے اسے مجدد الفیسانی کہتے ہیں کبھی پھول کھلے اسے امام حمد رضا بریلوی کہتے ہیں اور کبھی پھول کلیت اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں درخت کا تعرف بیج اور پیداوار سے ہے اور جن کے ہاں سوائے دھویں اور بھنکے گھوٹے کے کچھ نہ ہو اور جن کے ہاں سوائے خون خرابے اور قتل کے کچھ نہ ہو وہ اپنے لیے اس لفظ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا اللہ کا فضل ہے چودہ صدیوں سے زیت وقت پہلے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے نام چنا تھا ہمیں اس نام سے پیار ہے تو اس پیار کی وجہ سے اتنا کام تو روزانہ کر دو کہ اپنا یہ تعرف مت چھپاؤ اگر میں نے اپنا سنی ہونا زہر کر دیا تو میرے دوست گھٹ جائیں گے سنی ہونا زہر کر دیا تو میری دکان کے گاہ گھٹ جائیں گے سنی ہونا زہر کر دیا تو میرے تعلقات میں فرق آ جائے گا یہ بہت بڑی بے وفائی ہوگی لوگ تو اپنے پیروں کا دیا ہوا لقب سب کو بتاتے ہیں تو جو تجھے نبی علیہ السلام نے عطا کیا ہے وہ تو ہر طرف اس کا اظہار کرو ہر طرف اس کا بیان کرو ارے جھجک وہ کرے کسی بات کو بھی کرنے سے جو کانا ہو کسی کا جو کمزور ہو جو جھوٹا ہو آل سنت ہمارا یہ ٹائٹل جو دربار رسالت سے ہمیں ملا ہے ہمارے پاس اس کی شرطیں ہیں ہمارے پاس اس کی نشانیاں ہیں ہمارے پاس چودہ صدیوں میں اس کے نمائندے ہیں کبھی بھی زمین ہمارے نمائندوں میں کبھی کوئی سجی تو کیا کوئی ہفتہ بھی زمین کا پوری عمر اسلام کی گزر گئی ہے ہمارے نمائندوں سے خالی نہیں ہوئی لہذا چودہ صدیوں میں جو مسلک ہر طرف زمین پر اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ موجود رہا اس مسلک کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے آج ایک کام یہ ہے پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہ آپ کے دیئے ہوئے تعارف پر فخر کرو اور آپ کے دیئے ہوئے تعارف کا چرچہ کرو آپ کے دیئے ہوئے تعارف کہ فیصلے پر دنیا کو بتاؤ کہ حب اہل بیت جنت کی ٹکٹ ہے مگر سرکار نے فرمایا یہ ہے سنی کے زندے میں چونکہ سرکار فرما گئے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقررات این اہل سنہ کہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور تم دونوں اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی تھنڈک بھی ہو اس کے ساتھ جن شخصیات کے لحاظ سے آج تذکرہ ہو رہا ہے ان کے فرامین مختصر چونکہ پہلے بھی خطاب ہو چکا ہے اور کل پھر پروگرام ہونا ہے میں بات کو لمبانی کرنا چاہتا لیکن امر بالمعروف اور نہین المنکر اگر ذکر فاروقی آزم کریں تو پھر بھی امر بالمعروف اور نہین المنکر ہے اگر ذکر حسین اور چودہ کربلا رضی اللہ عنہ کرے تو پھر بھی امر بالمعروف اور نہین المنکر ہے اور وہ اس امت کی شان ہے جامع ترمزی کی حدیث شریف ہے سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے علماء کی مزمت ہونے لگی سرکار نے بنی اسرائیل کے علماء کا رد کیا کیسے فرما پہلے پہلے تو وہ بڑے طاقتور تھے تقریریں بڑی سخت کرتے تھے کبھی شراب کے خلاف کبھی زنا کے خلاف جو معاشرے میں بیماریاں تھیں ساری بیماریوں کے خلاف وہ تقریریں کرتے تھے لیکن کچھ زمانہ گزرا انہوں نے دیکھا کہ ہماری تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو پھر جن کے خلاف تقریریں کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی سیٹنگ کرنے لگے کہ یہ جن کے خلاف ہم جلسے کرتے ہیں ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں ان کے پاس گھنڈا بھی ہے اور ہم کمزور ہیں لہٰذا ہمیں جینے کے لیے ان سے کوئی اندرونے کھاتا مذاکرات کر لینے چاہیے سرکار فرماتے ہیں آپس میں مل گئے یہی جو پہلے بنی اسرائیل کی برائیوں کے خلاف تقریریں کرنے والے علمات ہیں ان کے دیروں پہ چلے گئے ان چودریوں کے پاس ان کی بیٹکوں میں چلے گئے جن کے خلاف تقریریں کرتے تھے مل کے کھانے پینے لگے مل کے دعوتیں اڑائیں تو اس سے نحوشت کیا پڑی فَدَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْدِهِمْ بِبَاد اللہ نے ان کے دل آپس میں متحد کر دیئے جن میں کبھی زمین و آسمان کا فرق تھا ایک طرف اولا ایک طرف قوم ادھر تقوی کی تقریریں پریزگاری کی تقریریں جورے کے خلاف شراب کے خلاف زنا کے خلاف ہر وقت تابر توڑ حملے اور دوسری طرف وہ ٹھولا جو زنا کرتے تھے جواب کھیلتے تھے شراب پیتے تھے لیکن بالاخر یہ علماء ان کے دیرے پہ چلے گئے اکٹھی چائے پی اکٹھا کھانا کھایا تو تبدیلی آگئی اس طرح کی بھی تبدیلی ہوتی ہے دَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْدِهِمْ بِبَاد رب نے ان کے آپس میں دل ملا دیئے ان علماء کو وہ چودری برے نہ لگنے لگے وہ زانی وہ بدکار ان کو اچھے لگنے لگے کیونکہ کھانا ہی کٹھا کھایا دعوت ہی کٹھی کھائی تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپس میں مل گئے لَعْنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ دَعُودِ بَعْيْسَابْنِ مَرْيَمْ اللہ نے اس پورے پیکج پر لانت کر دی نبیوں کے ذریعے کہ میرے نبیوں تمہارا کام ہے ان مولویوں اور ان چودریوں پر اکٹھی لانت کرو کہ علماء کے آساب سکر گئے اور وہ بل آخر مل گئے ان بدکاروں کے ساتھ اکٹھی کھانے کھانے لگے وہ مبلغ جب متحد ہو گئے ان کے ساتھ تو رب نے لانت کر دی یہ بات سرکار نے بڑی مزمت کے ساتھ جب بیان کی کہ یہ بھی کوئی علماء تھے یہ بھی کوئی دین والے تھے یہ بھی کوئی مبلغ تھے یہ بھی کوئی پریچر تھے کہ قوم نہیں مان رہی تھی تو یہ ڈھیلے ہو گئے اور قوم نہیں مان رہی تھی تو یونی کے ساتھ مل گئے یونی کے اتحادی بن گئے ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے جب یہ بات ختم ہوئی یہاں تک جب سرکار نے بات کی وَقَانَ مُتَّقِعَنِ سرکار ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی فجالہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی امت کی بات شروعی سرکار نے ٹیک چھوڑ دی جب ٹیک چھوڑی فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِمْ بِيَادِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّا نِلْمُنْكَرْ وَلَتَأْخُذُنَّا عَلَىٰ يَنَا يَذْظَالِقْ رَمْ بُجْعَوْسِ رَمْ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اے قیامت تک کی میری امت کی علماء تم تو ایسا نہیں کرو گے جیسا بنی اسرائیل نے کر دیا وہ بڑوں کے اتحادی بن گئے بڑوں کے ساتھ مل گئے تم تو ضرور بے ضرور اچھائی کا حکم دوگے تم تو ضرور بے ضرور بدی سے روت ہوگے اور صرف تکریریں نہیں کرو گے وَلَتَأْخُذُنَّا عَلَىٰ يَدَا يَذْظَالِمْ تم تو ضرور آگے بڑھ کے ظالم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لوگے یہ تکریر سرکارِ دوالم دورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے کی ساری صدیوں کے لیے کی اور سارے زمانوں کے لیے کی تو جس پیغمبر کی پوری امت کا یہ نصاب ہے اس پیغمبر کی حسین کا نصاب کیا ہوگا یعنی کیوں نکلے یزید کے خلاف اور کس انداز میں نکلے اور اس امت کو سرداری بھی اس لیے گئی ہے کہ پہلی کسی امت میں بدی کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا وہ انداز نہیں تھا اس امت کا ہے وہاں بھی مبلغ تھے رحلما تھے پیچت تھے وائز تھے تقریر کرنے والے تھے مگر وہاں کہیں کربلا میں کوئی حسین نہیں تھا وہاں کہیں ملد کا کوئی فاروقی آزم نہیں تھا وہاں ہر صدی کا کوئی مجدد نہیں تھا یہ اس امت کی شان ہے کہ چودہ صدیاں گزر گئی ہیں زائد زمانہ گزر گیا ہے آج تک اس نے اپنے قرآن کی ایک زبر اور زیر کا فرق نہیں ہونے دیا اس بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر بالمعروف اور نحین المنکر کے لحاظ سرکار کے دیوے سوق پر قائم رہے اور آگے حسینیت اس چیز کا نام ہے حضرت فاروق آزم اور باقی صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حیثیت پر قائم رہے اور آخری گھڑی تک یہ پیغام دیتے رہے پہلے جب اندھیرہ چھاتا تھا کوئی نبی آتا تھا پھر صویرہ ہوتا تھا چودہ صدیوں میں کئی بار اندھیرے آئے اس امت نے سرکار کی ختم نبوت کے فیض سے خودی اندھیروں کو بگا کے صویرے آباد کر دیئے اس بنیاد پر سرکار نے فرماد ایک اندازی ہے کہ توقع ظہر کی تم نے تو ایسا کرنا ہے دوسرا میں خبر دین دی تم نے ایسا کرنا ہے تم نے ایسا کرنا ہے تم نے ڈک جانا ہے اور ہم جس دیس میں رہتے ہیں جس بستی میں رہتے ہیں بکی شریف میں ہمارے سامنے ہے حافظ الحدیث کا ڈک جانا وہ زمانہ جو بھٹو کی تغیانیوں کا زمانہ تھا حافظ الحدیث کا ڈک جانا سوشلزم کے طوفانوں کے خلاف اور وقت کے تاغوت کے خلاف یہ وہ حسینی خون تھا اور آپ نے آگے جو لسکر تیار کیا جو تحریک تیار کی جو آگے پیغام دیا نیتی نسلوں تک وہ بھی یہی پیغام ہے کہ جس میں الف سے لے کر یا تک ہر طرف حسینیت ہے ہر طرف حریت ہے ہر طرف عمر بالمعروف ہے ہر طرف نحیہ نلمنکر ہے پوری دنیا کے اندر ایک پہچان ہے جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ پکی شریف اور حافظ الحدیث کے مردین متقبین متوصلین اور غلاموں کی کہ اللہ کے فضل سے آج بھی ملت پر جب مشکل وقت آتا ہے جیسے دیگر علماء حق دیگر آزتانوں سے مدارت سے اللہ کا فضل ہے کہ پہلے نمبر پر تم حضرت حافظ الحدیث کے غلاموں کو دیکھو گے جو وقت کے تاغوتوں سے برارت کرتے ہوئے حسینی رستے پہ چلتے ہوئے اگرچہ جتنی سزائیں ملیں اگرچہ جتنی پابلنیاں لگیں اگرچہ جو کچھ بھی ہو جا ہے یزیدیت حسینیت کا تکراؤ ہمیشہ رہا ہے اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ اللہ نے حسینیت کو فتح اطا فرمائی سرکارِ دوالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی پھر فرمایا اگر تم یہ چھوڑ گئے تو پھر کیا گا فرما جیسے رب نے بنی اسرائیل پہ لانت کی تھی رب تجھ پہ بھی لانت کرے گا اگر اس امت کی علماء اپنا منصب چھوڑ گئے اپنی ڈیوٹی چھوڑ گئے تو پھر انہیں بھی اس طرح کی لانت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اور پوری امت کو سرکار نے خطاب کیا کہ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ عوام بھی اپنے حصے کی ڈیوٹی جو ہے وہ نبھائیں اور پورا کریں اس کو اور یہ تبلیغ نوافل کی بھی ہے فرائز کی بھی ہے فاجبات کی بھی ہے دکان پر سوردہ بیچنے کی بھی ہے ختم نبوت پر بہرہ دینے کی بھی ہے یہ سارے شعبے اس دین کی تبلیغ کے ہیں خالف کے کوئی کرے بول کے کرے کسی ریلی اور اتجاج سے کرے یہ قیامت تک کے لیے حق پرستوں کا فریضہ ہے حضرت فاروقعظم اللہ تعالیٰ نہو جس وقت آپ زخمی پڑے تھے زمین پر مخاری شریف میں ہے کہ آپ کے سر کے نیچے سرانہ رکھا گیا زمین پر زخمی پڑے تھے جو دودھ پھلایا گیا وہ بھی زخموں سے بہر نکل گیا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب تو امیر اور مومنین چند گھڑیوں کے مہمان ہیں اس وقت بھی حضرت فاروقعظم تبلیغ کرنے سے رکے نہیں ہیں پھر بھی پیغام دیا پھر بھی عمل برماروف پھر بھی نہیان المنکر ہے لوگ آ رہے تھے خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ فاروق آپ نے حق عدا کر دیا اس دین کی خدمت کا تو حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے میں دیکھا ایک نوجوان بھی یہ جملے بول رہا ہے لیکن دیکھا تو اس کا تہبن تکھنوں سے نیچے تھا آج اس کو تو کوئی سکم سمجھے نہیں جا رہا اب روح نکل رہی ہے جان نکل رہی ہے اس کے اگلے لمحے روح پرواز کر گئی حضرت فاروقعظم برداشت نہیں کر سکے کہ میں زندہ رہوں اور میرے نبی پاک کی سنت کی خلافرزی میرا سامنے ہو اور میں نہ بولوں یہ جو بچہ ہے اس کو میری طرف بلاؤ جب اس کو بلائیا آپ نے فرما عرفہ سعبک یہ جو تیرا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہے یہ اچھا کر لے اس سے دو فائدے ہوں گے تیرے رب راضی رہے گا کپڑا سترا رہے گا یعنی ان لوگوں کے صرف جل سے منانا کافی نہیں ان کا پیغام آگے پہنچانا ضروری ہے کہ آج ان باتوں پر ہماری نئی نسل کہتی ہے اور کچھ نام نے ہاتھ سکالر کہتے ہیں اس میں کونسا دین پڑا ہوا ہے کہ پہنچے نیچے ہو جائیں یا پہنچے اوپر ہو جائیں یا تہبند نیچے ہو جائیں ٹکھنوں سے یا اچھوڑ ہو جائیں اُدھر حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ زندگی کی بڑی قیمتی ساتھ سے ہے آخری انہوں نے کہا یہ بھی آپ نے نبی کی دین پر پہرہ دیتے گزاروں گا جان نکل رہی ہے ابھی پھر بھی کر رہے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آخری رات حلف لیا اپنی ہمشیرہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اکسیمو علی کے قسم اٹھاؤ میرے سامنے میری ہمشیرہ لا تشکی جائبہ ولا تخمشی وجہ ولا تنادی بلوائل تو کل ہے دس محرم جب شہادتیں شہادتیں ہر طرف لاشے تڑپ رہے ہوں گے اے فاطمہ زہرہ کی بیٹی قسم اٹھاؤ کہ تم سر سے چادر نہیں اترنے دوگی تم سینے پہ ہاتھ نہیں ماروگی تم چہرے پہ تماشا نہیں ماروگی تم ہائے ہائے نہیں کروگی انہ لی والا کے والے کل مسلمن بے رسول اللہ اصواتن حسانہ اے میری ہمشیرہ ہم نے کربلا میں ثابت کرنا ہے کہ نبی کے خاندان نے سنت کا پریکٹیکل کر کے امت کو دکھا دیا ہے یہ ان کے حسین پیغام ہمارے پاس موجود ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے